بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عدریس خان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے لگتا ہے اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف جا رہی ہے اسیملیاں تعلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہم نے فوری اسیملیاں اسی لیے نہیں توڑی کے تعدیوں کو بھی منانا تھا اچھا کھلاری وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھلے عمران خان نے کہا اللہ کا حکم ہے جدو جہد کرو جدو جہد سے انسان سیکھتا ہے ورلڈ کپ سے دوروست پہلے میرے کندے کا مسئلہ ہو گیا میں نے حمد نہیں آری بلکہ ٹھیکے لگوا کر ورلڈ کپ کھیلا اپنا بالنگ ایکشن تبدیل کرنے میں چار سال لگے میں پیک پر تھا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی میرے تین سال ضائع ہو گئے میں نے گلتی کو ٹھیک کیا فٹنس کے لیے ٹریننگ کی سات سال کی عمر میں فاقتہ کا شکار کیا اس کے بعد مجھے شکار کا شوق ہو گیا مجھے دو ہی شوق تھے تیتر کا شکار اور کرکٹ میں لوگوں میں اچھا ہی گھونتا تھا بطور وزیراعظم یہ میری خامی تھی میں قانون کی حکمرانی قائم اور احساب نہیں کر سکا سینٹ میں قانون پاس کرانا بہت مشکل تھا کرپ لوگوں کو بچایا گیا میرے کام میں رکاوٹیں ڈالی گئیں یہ سارے میرے خلاف اکٹھے اس لیے ہوئے کہ احساب سے ڈرتے تھے یہ سارے اب بری ہو جائیں گے کیونکہ طاقتور ہیں رانہ سناؤلہ جرائم پیش آئے اس آدھگار نے لکھ کر دیا شریف فیملی کے لیے بنی لانڈرنگ کرتا تھا شباہ شریف خلاف سولہ عرب روپے کا کیس سا ہمارے دور میں رکاوٹ ٹیکس اکٹھا ہوا امریکہ میں ٹیکس نہ دینے پر زمارن نہیں ہوتی ساڑھے تین سال حکومت میں بس پانچ دن گھر سے باہر کھانا کہا کئی جگہ پتا چلا کہ ہم نے گلت لوگوں کو لگایا کمزور حکومت لینا پڑی گلتی تھی معلوم ہو جاتا مافیا کا حصہ نہیں ہوگا تو اسیملی توڑ دیتا مضبوط حکومت نہیں بنا سکے تو اپوزیشن میں بیٹوں گا پی ڈی ایم کے خلاف میڈیا پر جا رہا نہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی تباہی ہوتی معیشت سے بلند آواز کی جائے گی پی ڈی ایم کی ناکس گورننس اور ناکام خارجہ پالیسی کو حدف تنقید بنایا جائے گا آزم سواتی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی دوسری طرف عمران خان نے منعرف عرقان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے جن لوگوں نے اعتماد کہ ووٹ کے دوران پیسوں پر بگ گئے یا جنہوں نے پرویز لاہی کو ووٹ نہیں دیا وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر لیں مگر خان صاحب ڈٹے میں اور خان صاحب نے بڑا جو ہے زبردست ایک جو ہے مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے نہیں ملوں گا جو یہ لوٹے ہیں ان کے گرد گہرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے ان کے آبائی گھروں میں اعتجاج ہو رہا ہے جس میں ان کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے مگر ساتھ یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اب اہد کر لیا ہے کہ وہ لوٹوں کو اپنی جماعت میں لہیں لیں گے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی جو لوگ پیسوں پر اپنا ضمیر بیج دیتے ہیں ان کو واقعی سیاست سے دور رکھا جانا چاہیے جو سیٹ پارٹی کے امانت ہوتی ہے اگر کوئی اس میں بغاوت کرے خیانت کرے تو پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جانا چاہیے تاکہ آگے ایسی کوئی اور جرد نہ کر سکے اب ہم آ جاتے ہیں اگلی اپنی خبر کے اوپر کہ وزیر اعظم شباز شریف کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ آخر کس کے پاس کس کا پلڑا بھاری ہے نمبرز گیم میں وزیر اعظم اور اتعادیوں کو واضح برتری حاصل ہے تین سو بیالیس کے ایوان میں وزیر اعظم شباز شریف کو ون ایٹی ون عراقین کا اعتماد حاصل ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے ون سیونٹی ٹو عراقین کی ضرورت ہوتی ہے ایم کی ام کے سات عراقین حکومت چھوڑ بھی دیتے ہیں تو بھی شباز شریف کو ون سیونٹی فور عراقین کا اعتماد تحریک انصاف اور اس کے اتعادی عراقین کی تعداد ون ففٹی ہے دس نشستیں خالی ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے ان نشستوں پر زمنی الیکشن لڑوانے زمنی الیکشن لڑنے والے عمران خان کو نہل قرار دے رکھا ہے ایک نشست جعفر خان لگاری کے انتقال کے باعث خالی ہے اور صدر اگر سمجھے کہ وزیر آزم ایوان کا اعتماد کھو چکا ہے اور اسے ون سیونٹی ٹو عراقین کی اکثریت حاصل نہیں تو وہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے تو اس وقت صورتحال بڑی دلچسپے اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اس پورے معاملے میں کیا کرتے ہیں کہ آیا کہ واقعی عمران خان صاحب جو ہے نون لیگ کے جس طرح سے اب خبریں آ رہی ہیں کیونکہ پانچ عراقین اور تیرہ لوگ جو ہے اس وقت نون لیگ سے ناراض ہیں اگر یہ تمام گروپ مل جاتا ہے اگر یہ تمام ایک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے شباہ شریف صاحب کی جو ہے وفاق سے چھٹی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب جو ایک خواب ہے یا جو ایک درینہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد انتخابات ہو جائیں تو اس میں ان کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے ایک تو پنجاب اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کیپی کے اسیمبلی بھی ختم ہو جائے گی کل پرسوں میں تو اس کے بعد وفاق بھی اگر وہاں سے بھی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سندھ اسیمبلی ان کے پاس بھی کوئی دوسرا اپشن نہیں رہے گا کیونکہ جب پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہوں گے تو تب جو سندھ اور بلوچستان اسیمبلی کو چلانا کافی مشکل ہو جائے گا تو جب جیسے ہی نئے الیکشن ہوں گے تو اس میں عمران خان صاحب کا پلڑا بھاری ہے عمران خان صاحب یہ دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب دو تاہی اکثریت سے جو ہے آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سادش ہوتی ہے اگر کوئی بیمانی ہوتی ہے اگر کوئی ووڈ چوری کرتا ہے اگر کوئی میرے جو ہے اپنا ووڈ کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے اگر کوئی میرے جو ہے اپنا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے ووڈ کے اوپر تو اس کے بعد اگر مجھے ہروا دیا جاتا ہے مجھے سادہ اکثریت ملتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میں تحادیوں کو ملا کے حکومت نہیں بناوں گا بلکہ میں اپوزیشن میں بیٹھنا زیادہ اس کو ضروری سمجھوں گا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کمزور حکومت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بے بس ہوتے ہیں آپ کوئی اچھے فیصلے نہیں کر پاتے آپ کوئی جو ہے عوام کے مفاد میں فیصلے نہیں کر پاتے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہیں اور حکومت کو ٹاک ٹائم دیں اور حکومت سے اپنی چیزیں منوائیں تو یہ بڑا بہترین طریقہ اور بڑا زبردہ سے خان صاحب لگتا ہے کہ پچھلی حکومت کے بعد اب سمجھ چکے ان کو پتا ہے کہ کب کیا جو کون سا کارڈ کھیلنا ہے کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پائز خالی ہے اور صدر اگر سمجھے کہ وزیر آزم ایوان کا اطماع ہو چکا ہے اور اسے 172 اراکین کی اکثریت حاصل نہیں تو وہ اطماعات کے ووڈ تا کہہ سکتا ہے تو اس وقت صورتحال بڑی دلچسپے اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اس پورے معاملے میں کیا کرتے ہیں کہ آیا کہ واقعی عمران خان صاحب جو ہے نون لیگ کے جس طرح سے اب خبریں آ رہی ہیں کیونکہ پانچ اراکین اور تیرہ لوگ جو ہے اس وقت نون لیگ سے ناراض ہیں اگر یہ تمام گروپ مل جاتا ہے اگر یہ تمام ایک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے شباہ شریف صاحب کی جو ہے وفاق سے چھپی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کا جو ایک خواب ہے یا جو ایک درینہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد انتخابات ہو جائیں تو اس میں ان کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے ایک تو پنجاب اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کیپی کے اسیمبلی بھی ختم ہو جائے گی کل پرسوں میں تو اس کے بعد وفاق بھی اگر وہاں سے بھی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سندھ اسیمبلی اور بلوچستان اسیمبلی کا کوئی مستقبل جو ہے دکھائی نہیں دیتا وہ بھی آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی اور ان کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں رہے گا کیونکہ جب پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہوں گے تو تب جو ہے سندھ اور بلوچستان اسیمبلی کو چلانا کافی مشکل ہو جائے گا تو جب جیسے ہی نئے الیکشن ہوں گے تو اس میں عمران خان صاحب پلڑا باری ہے عمران خان صاحب یہ دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب دو تاہی اکثریت سے جو ہے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سادش ہوتی ہے اگر کوئی بیمانی ہوتی ہے اگر کوئی ووڈ چوری کرتا ہے اگر کوئی میرے جو ہے اپنا ووڈ کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے اگر کوئی میرے جو ہے اپنا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے ووڈ کے اوپر تو اس کے بعد اگر مجھے ہروا دیا جاتا ہے مجھے سادہ اکسرت ملتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میں تہادیوں کو ملا کہ حکومت نہیں بناوں گا بلکہ میں اپوزیشن میں بیٹھنا زیادہ اس کو ضروری سمجھوں گا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کمزور حکومت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بے بس ہوتے ہیں آپ کوئی اچھے فیصلے نہیں کر پاتے آپ کوئی جو ہے عوام کے مفاد میں فیصلے نہیں کر پاتے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عدریس خان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے لگتا ہے اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف جا رہی ہے اسیملیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہم نے فوری اسیملیاں اسی لیے نہیں توڑی کے تادیوں کو بھی منانا تھا اچھا کھلاری وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھیلے عمران خان نے کہا اللہ کا حکم ہے جدو جہد کرو جدو جہد سے انسان سیکھتا ہے ورلڈ کپ سے دو روز پہلے میرے کندے کا مسئلہ ہو گیا میں نے ہمت نہیں آری بلکہ ٹھیکے لگوا کر ورلڈ کپ کھیلے اپنا بولنگ ایکشن تبدیل کرنے میں چار سال لگے میں پیک پر تھا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی میرے تین سال زائع ہو گئے میں نے گلتی کو ٹھیک کیا فٹنس کے لیے ٹریننگ کی سات سال کی عمر میں پاکتہ کا شکار کیا اس کے بعد مجھے شکار کا شوق ہو گیا مجھے دو ہی شوق تھے تیتر کا شکار اور کرکٹ میں لوگوں میں اچھا ہی گھونتا تھا بطور وزیر آزم یہ میری خامی تھی میں قانون کی حکمرانی قائم اور احساب نہیں کر سکا سینٹ میں قانون پاس کرانا بہت مشکل تھا کرپ لوگوں کو بچایا گیا میرے کام میں رکاوٹیں ڈالی گئیں یہ سارے میرے خلاف اکٹھے اس لیے ہوئے کہ احساب تھے ڈرتے تھے یہ سارے اب بری ہو جائیں گے کیونکہ طاقتور ہیں رانہ سناؤلہ جرائم پیش آئے